قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارکہ فقہ وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ احادیث مبارکہ فقہ وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ وآلہ وسلم وچعالی وزیر من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور یہ خصوصی پرگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن کا سورہ حج کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کا سسلہ جاری سورہ حج کی آیت نمبر انچاس سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں مکی صورت والے مدامین اس وقت جاری ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حج آیت 49 قل یا ایہا ناس انما انا لکم نذیر مبین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگوں بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں فاللذین آمنوا وعملوا صالحات ادہم مغفرت ورزقون کرین پس جو لوگ ایمال لائے اور انہیں اندہ عمال کیے ان کے لیے مغفرت اور عزت والی روزی ہے اور جن لوگوں نے کوشش کی اپنے گھمنڈ میں کہ ہماری آیات کو ہرا دیں وہی ہیں جو آگ والے ہیں اللہ ہمیں جنت کی نعمت عطا فرمائے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے معفوظ رکھے اللہ کی آیات کو ہرانے سے مراد ان کو ناکام کرنے کی کوشش کرنا دین کو مٹانے کی کوشش کرنا فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے اگلی آیت کریمہ اور اس سے اگلا بیان بھی یہ بھی مشکلات القرآن میں سے مگر یہاں مشکل تھوڑی سی کم ہے تو ایک ہی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے جو بہت سادہ ہیں اور اردو کے ایک لفظ سے بھی بات ہمیں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی فرمایا وَمَا أَرْسَلَّا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِمْ وَلَا نَبِيِّمْ اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول اور نہ کوئی نبی مگر یہ کہ جب انہوں نے تمنا کی تو شیطان نے ان کی تمنا میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی پھر شیطان جو ڈالتا ہے مراد وسوسہ اللہ مٹا دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط فرما دیتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے تمام انبیاء رسول کی تمنا کیا ہوگی آرزو کیا ہوگی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے شیطان کیا چاہتا ہے نہ پہنچے شیطان رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا سننے والوں کو سننے سے روکے گا ان کے ذہنوں میں شبہات ڈالنے کی کوشش کرے گا اللہ شیطان کے وسوسوں کو مٹاتا ہے اور اللہ اپنی آیات کو مضبوط کرتا ہے اللہ علم والا حکمت والا ہے لیا جعالا مَا يُلْقِ الشَّيطان فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَضُ مَلْقَوْسِيَتِ قُلُوبُهُمْ تاکہ اس وسوسے کو جو شیطان نے ڈالا ان لوگوں کے لئے آزمائیش بنا دے جن کے دلوں میں مرض ہیں اور ان کے دل سخت ہیں مرض تو ہے نفاق والا اور دل کی سختی کیا ہے ہڈھرمی کے وجہ سے حق کا انکار ہے تو یہ تو شیطان کے وسوسے کا شکار ہوں گے طلب نہیں ہے شکار ہو جائیں گے اس کے حق سے دور ہو جائیں گے وَإِمْنَ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ مَعِينَ اور بے شک ظالم یقیناً سخت زد میں ہیں اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوْتُ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور تاکہ جاننے وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے فَيُؤْمِنُوا بِهِ پس وہ اس پر ایمان لے آئیں فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ اور اس کے لئے جھک جائیں ان کے دل جن میں طلب و طلب سچی ہوگی وہ آہل کتاب میں سے بھی ہوں گے تو ایمان لے آئیں گے طلب و طلب سچی ہو تو اللہ شیطان کے عملوں سے بچائے گا اور اللہ اپنے ہدایت سے بندے کو سرفراز فرمائے گا اور ہدایت پر اور آگے بڑھا دے گا یہ سادہ سا اصول اللہ کا ہے طلب جس بات کی اسی طرف اللہ بڑھا دے گا باقی مشکلات القرآن میں سے یہ بھی آیت ہے وہ آپ تفاصیل میں دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے مفسرین پر رحم فرمائے جنہوں نے یہ معاملات ہمارے لئے آسان کیے اور ہم جیسے بارحال طالب المہندین کے آپ کے سامنے اللہ کی توفی سے بیان کر دیتے ہیں اس کو اللہ ہمارے مفسرین پر محدثین پر فقہ حافر ہمارے اسلاف امت پر اور ہمارے اساتذہ پر اپنی اللہ رحمتیں نازل فرمائے وَإِمْنَ اللَّهَ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا الٰہِ سُرَاتِ مُسْتَقِيم وَبِی شک اللہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کے طرف ہدایت دینے والا ہے جو ایمان لائے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُ فِي مِرْيَتِ مِّنْهُ حَبْتَاتَ اَتِيَهُمُ سَاعَاتُ بَاغْتَتًا اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيم اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس سے شک میں جن لوگوں نے کفر کیا یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے یا ان پر بھلائی سے خالدین کا عذاب آ جائے اَلْمُلْكُ يَوْمَ اِذِلِّ اللَّهُ اُزْنِ بَادِشَاہِي اللہ کے لئے ہوگی آج بھی اللہ کی ہے لیکن آج کوئی فیرون بن کا خدائی کے دعوے کرتا ہے اللہ کہتا ہے کر لے دنیا میں امتحان کے لئے تجھے اختیار تھوڑا سا دیا کل اللہ پوچھے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ سب کی سٹی گم ہوگی اللہ ہی اعلان فرما دے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اللہ ہی کی بادشاہ ہے الملک یوم اِذِلِّ اللَّهُ اُزْنِ بَادِشَاہِي اللہ ہی کے لئے ہوگی يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّانِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِينَ بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے اللہ تعالی ہمیں شامل رکھے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُحِينَ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا انہی کے لئے ہے زلت کا عذاب اللہ ایسے لوگوں میں ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اب راہِ خدا میں حجرت اور قتال کا تذکرہ بھی اور قتل ہو جانے شہید ہو جانے کا عجر و ثواب بھی بیان ہو رہا ہے وَالَّذِينَ حَاجِرُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ ثُمَّا قُتِلُوا اَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزُقًا حَسَنًا اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کے راستے میں حجرت کی پھر وہ قتل یعنی شہید کر دئی گئے یا ویسے ہی نیچرلی ویسے ہی انتقال کر گئے یقیناً اللہ انہیں ضرور امدہ رزق کو عطا فرمائے گا حجرت کی فضیرت بھی شہادت کی فضیرت بھی اور آئے خدا میں بندہ لگاؤ وہو نیچرلی اس کا انتقال ہو جائے اللہ امدہ رزق کو عطا فرمائے گا اللہ اپنی راستے میں شہادت کا ردبہ ہم سب کو عطا فرمائے وَإِمْنَ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ وَعَذِقِينَ اور بے شک اللہ سب سے بہترین رزق کو عطا فرمانے والا ہے لَيُدْخِلَنَّهُ مُدْخَلٍ يَرْدَوْنَ اور یقیناً اللہ انہیں ضرور ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے اللہ بندوں سے راضی بندے اللہ سے راضی ہوں گے سبحان اللہ وَإِمْنَ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَنِيمٌ اور بے شک اللہ یقیناً علم والا خوب حلم والا ہے حلم اللہ کا دیکھئے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا بندے کفر کر رہے شرک کر رہے اللہ جان نہیں نکالتا ان کی اللہ اکبر اللہ کھانا پینا نہیں رکھتا اللہ اکبر حلم اللہ کا دیکھئے ذالکہ یہ تو معاملہ ہوا وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّا بُوْغِيَ عَلَيْهِ لَيَمْسُرَمْنَهُ اللَّهُ اور جس نے اسی قدر بدلہ لیا جس قدر اس سے تکلیف پہنچائی گئی پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا بدلہ لینے کی اجادت ہے مگر ظالم زیادتی کا معاملہ کرے تو اللہ تعالی مظلوم کی دادرسی فرمائے گا اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوُونَ غَفُور بے شک اللہ یقیناً بہت معاف فرمانے والا عفو اور غفور ہے بہت بخشنے والا ذَلِكَ بِي أَنَّ اللَّهَ يُعِجُ اللَّيْرَ فِي النَّهَارِ وَيُعِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْرِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ یہ سب اس لیے کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور بے شک اللہ یقین خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے ذَلِكَ بِي أَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِي هُوَ الْبَاطِلِ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں یعنی مشرقین وہ باطل ہے وَأَنَّ اللَّهُ وَالْعَلِيُّ الْقَبِيرُ وَبِشَكْ اللَّهُ وہی بلند مرتبے والا بہت بڑا ہے اَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ انْزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَاءً اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے بارش کو برسایا فَتُسْبِهُ الْأَرْضُ مُخْضَرًا تو زمین سرسبز ہو گئی اِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَویرُ بِشَكْ اللَّهُ نہایت رحم فرمانے والا خبر رکھنے والا ہے سبحان اللہ اللہ تمہاری حاجات سے واقف ہے بارش بھی وہ برساتا ہے تمہاری ضرورت ہے اللہ تمہاری روحانی حاجات سے بھی واقف ہے وہ قرآن کی بارش برسا رہا ہے اس کی پکار پر لبائی کہو تو بارش برستی فصل اگتی ہے ایمان سے تمہیں دولت ملے گی قرآن سے تمہیں دولت ملے گی ایمان کی تو نیک عامال کے فصل اگنا شروع ہو جائے گی لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لئے وہ سب کچھ ہے جو آسمان و زمین میں ہے وَإِمْنَ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الرَّحْمِيد اور بے شک اللہ تعالی یقیناً بے نیاز ہے تمام خوبیوں والا ہے اَلَمْ دَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخْرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْمَحْرِ بِأَمْرِ اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لئے مسخر فرما دی وہ سب کچھ جو زمین میں ہیں اور کشتی اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَمْتَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ اِلَّا بِيذْنِي اور اللہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اللہ کے حکم سے اللہ اپنا حکم سادر نہ کرے آسمان زمین سب تباہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ لوگوں پر یقیناً بہت شفقت فرمانے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے ناظرین کرام یہ دیکھیں ترجمہ ہی کفائد کرے گا یہ بار بار اللہ کی قدرت و نعمتوں کا ذکر آتا ہے ہم مانتے ہیں اللہ کو مگر ان پر غور کریں گے تو اللہ کی عظمت دل میں بڑھے گی خدا کی قسم ہم اللہ کو پہچانتے نہیں قدر نہیں کرتے اس کی آگے ذکر آئے گا سور آج میں قدر ہی نہیں تو جتنا ہی نعمتوں پر غور ہوگا اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوگی اللہ کی محبت بڑھے گی اللہ کے لئے اطاعت کا جذبہ بڑھے گا گناہوں سے بچنے کا اندر جذبہ بڑھے گا گناہ سے بچنے کا انشاءاللہ یہ سب مشیقین کو سنانے کے لئے نہیں یہ ہم سب کے لئے بھی ہیں ہماری اندر اللہ کی عظمت اور اس پر ایمان بڑھتا ہے ان آیات اور نشانیوں پر غور فکر کرنے سے اور وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی تمہیں زندگی عطا کرے گا بڑا ناشکرہ ہے ہم نے ہر امت کے لئے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے وہ اسی کے مطابق زندگی اسی کے مطابق وہ بندگی کرتے ہیں پس چاہیے کہ اس معاملے میں لوگ جھگڑا نہ کریں آپ سے اے نبی علیہ السلام وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے پشنی امتیں تھیں ان کو کتابیں عطا ہوئیں پیغمبر آئے شریعت عطا ہوئیں ان کے مطابق عمل کرتے تھے اب آپ کو شریعت اللہ نے عطا فرمائی آپ اسی کے طرح بلائیے اور جو جھگڑ رہے ہیں وہ کرتے رہیں اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں وہ باز آنا چاہیے وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے اِمْ نَكَلَ عَلَىٰ هُدَمْ مُسْتَقِيم بے شک آپ یقیناً سیدھی رہ پر ہیں وَإِمْ جَا دَدُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو جھگڑا کرنے والوں کو کہا جا رہے جھگڑا نہ کریں مرحبت پالفت کرنا حق کی رحم روڑے اٹکانا اللہ خوب ان سے واقف اور یہ کیوں بتایا جا رہے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے کے لئے اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختریفون اللہ تمہارے درمیان قیامت کے نفیصہ فرما دے گا اس معاملے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَوْمَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اے مخاطب کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے اِنَّ دَارِقَ فِي کتاب بے شک یہ کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے اِنَّ دَارِقَ عَلَى اللَّهِ يَسْهِر بے شک یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان ہے کتاب سے مراد لوہِ محفوظ سب کچھ اللہ کے علمِ کامل کے مطابق وہاں پر اور اس کی جس کا خود انہیں کوئی علم نہیں ہے یعنی جھوٹے معبود ان کے لئے کوئی دلیل نہیں شرک کے لئے کوئی دلیل نہیں اور یہ جانتے بھی نہیں وَمَا لَيْسَلُمْ بِهِ علم اور اس کی جس کا خود انہیں کوئی علم نہیں وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِير اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے وَإِذَا تُتْلَعَ عَلِهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعَارِفُ فِي وَجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرُ اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناغواری کی آثار پہچان لیں گے اللہ اکبر قرآن پڑھا جائے تو چہروں پر ناغواری آتی ہے قریب ہے کہ ان پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں اللہ اکبر یہ تو مشکین مکہ تھے قرآن پاک کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تھے معاذ اللہ اور قرآن پاک ان کو سنائے جاتا چہرے پر ناغواری کے آثار آتے اور وہ حملہ کرنا چاہتے تھے قرآن سنانے والوں پر آج کے دور میں دیکھ لیں دنیا میں چیمپین بننے والے فریڈم آف اسویچ کی بات کرنے والے مسلمانوں قرآن پر بات کرنے نہیں دینا چاہتے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے سے روکنا چاہتے معاذ اللہ بلیس فہمی کا معاملہ گستاخی کا معاملہ ریاستی سطح پر کافروں کے ملکوں کے اندر ہو رہا ہے کس بات سے پریشانی ہے قرآن سے پریشانی اور قرآن والوں پر زندگی عجیرن کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ تو قرآن آج کے دور کی تصویر ہے پورے پورے آلبمز ہمارے سامنے رکھ رہا ہے اچھا قرآن پاک کی مخالفت کرنے والے نبی صاحب قرآن علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے ان لوگوں کے لئے کیا ہے اللہ فرماتا ہے اے نبی فرمائیے کیا میں تمہیں اس سے بتر بات بتاؤں تم قرآن پاک کی مخالفت کرتے ہو النار جہنم کی آگ ہے وَعَدَهَ اللَّهُ الَّذِينَكْ كَفَرُ اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اس کا وَبِئِسَ الْمَفْصِيرُ اور وہ لوٹنے کا بہت برا ٹھکانہ ہے اللہمَ اَجِرْنَا مِنَ الْنارِ اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرماؤں آخری رکوئے سورِ حج کا بہت قیمتی بڑا جامع مقام ہے اور اس کو ہمارے استار ڈاکٹر سرہ صاحب رحمت اللہ لے گئے ایک بہت ان کا بڑا پیارا قرآن پاک کا انتخاب منتخب نساب کے عنوان سے اس میں بھی انہوں نے بیان فرمایا آپ اس کو سرچ کر سکتے مل جائے گا آپ کو بڑا پیارا مقام چار آیات میں ایمانیات کی دعوت اور دو آیات میں عمل کی دعوت اور یہ بھی حجرت کے سفر کے دوران میں کلام آ رہا ہے دعوت ایمان چار آیات میں اور دعوت عمل دو آیات میں اشاد ہوا پہلے توحید کا بیان اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے پس اسے کان کھول کر سنو یعنی توجہ سے بے شجنے تم اللہ تعالی کے سوا پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے خواہو سب کے سب اس کے لئے جمع ہو جائیں سب مل کر بھی نہیں وَإِنْ يَسْلُبُمُ الذُبَابُ الشَّيَّ اللَّا يَسْتَنَاقِذُهُمِن اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس سے چھوڑا بھی نہیں سکتے سبحان اللہ نعوف طالب والمطلوب کتنا ہی بودہ اور کمزور ہے پکارنے والا چہنے والا اور کتنا بودہ اور کمزور ہے اس کو پکارا جا رہا ہے اگر بتوں کی مثال ذہن میں رکھیں بیچارے کو مکھی بھی نہیں بنا سکتے اور مکھی ان کے سامنے سے نظرانوں میں سے اٹھا کر لے جائے بیچارے واپس بھی نہیں لے سکتے تو یہ بھی کمزور ان کو پکارنے والے بھی کمزور دوسری بات کیا ہے تخلیق کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا سوال اللہ تعالیٰ کیا فیرون نے بھی خدایی کے دعویٰ کی تخلیق کا دعویٰ نہیں کیا فیرون کو بھی پتا تھا کہ اس کا بھی باپ تھا اس کے باپ کا باپ بھی تھا اس کے باپ کے باپ کا باپ بھی تھا اللہ اکبر کبیرہ اور یہ خدا کی قسم بڑی پیاری دلیل ہے تخلیق کا دعویٰ صرف اللہ نے کیا نمبر ون نمبر ٹو یا بڑی عظمت والی ایک بات کیا ہے جس کا جتنا ویجن ہوگا اتنا ہی اس کا کردار ہوگا ویجن چھوڑا سا ہے پیزہ کمان ہے تو بڑا گھٹی ہے کردار سامنے آئے گا ویجن تھوڑا بڑا ہو قوم کی خدمت کرنی اچھا کردار سامنے آئے گا اور سب سے بڑا ویجن محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا ہوا سب سے بڑا کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو انسان کا جو نصب العین اور اس کا جو ویجن ہے جتنا بلند ہوگا اس کا کردار بھی اتنا بلند ہوگا فرمایا ما قدر اللہ حق قدری انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ جانی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق ہے اصل نہ ملیں تو انسان آرٹیفیشل پہ جاتا ہے اللہ کی قدر نہیں پہچانی تو جھوٹے معبودوں میں پھس کر رہ گئے اللہ ہمیں معفوظ رکھے اللہ کی قدر کیسے پہچانے یہ اللہ کی آیات اللہ کی نشانی اللہ کی قدرت کے نظارے بار بار اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اپنی توحید کے دلائل ہمارے سامنے کھول کھول کر رکھتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ میں شک اللہ یقین القوت والا غالب یعنے کل اختیار رکھنے والا ہے یہ توحید کا ذکر آیا شرکِ نفی بھی آگئے رسالت کا بیان اللہ یسفی من الملائکہ جس رسولون و منم ناس اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول یعنی پیغام پہنچانے والے فرشتوں میں سے جبریل علیہ السلام پیغام لاتے اور انسانوں میں سے جو انبیاء ہیں ان پر پہنچاتے تو پیغام لانے والے فرشتوں میں سے بھی اور پیغام لانے والے پہنچانے والے انسانوں میں سے بھی اللہ چن لیتا ہے پیغام پہنچانے والے مراد رسول فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بَشَكْ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصْحِيرٌ بَشَكْ اللَّهَ خوب سُننے والا خوب دیکھنے والا ہے یہ دسالت کا بیان آگیا اب آخرت کا بیان یَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَوْ الْأُمُورِ اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کے حضور لوٹائے جائیں گے سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے یہ چار آیات میں اس آخر حکومے توہید رسالت اور آخرت کا ذکر آیا مان لینے والوں سے ابتقادہ ہے پہلے یَا ایوہ الناس کہا اے انسانوں اب یَا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا کہا جا رہا ہے اے ایمان والوں یَا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا کا انداز نواسی مرتبہ 89 ٹائمز قرآن پاک میں آیا کرنے کے کام کیا ہے فرمایا جا رہا ہے یَا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا رُکَعُوا وَسْجُدُوا اے ایمان والوں رکو کرو سجدہ کرو مراد نماز کا عدا کرنا اور نماز کے ساتھ دیگر عبادات بھی مراد دی گئی وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ اور اپنے رب کی عبادت کرو نماز الگ بیان ہوئی عبادت الگ بیان ہوئی نماز ایک بڑی عبادت ہے مورڈ آف ورشب ہے عبادت پوری زندگی مطلوب ہے وَفَعَلُوا الْخَيْرَىٰ اور خیر کے کام کرو اس میں برات بھلائی کے دیگر کام بھی اور مخلوق خدا کی خدمت کا عمل بھی شامل لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاکِتُمْ فَلَا یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو تو یہ ہے نماز اور عبادات کا تقادہ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کا تقادہ پوری زندگی میں اور خیر کے کاموں کا تقادہ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاکِتُمْ فَلَا پَاؤُ اس آیتِ کریمہ میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ یہاں سجدہ عندہ امام شافی لکھا ہوتا ہے امام شافی کے نظرین یہاں سجدہ لازم ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں لازم نہیں تفاصیل میں دیکھئے گا دونوں بزرگوں کے دلائر آپ کو ہمیں مل جائیں گے انشاءاللہ و تعالی البتہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے لازم نہیں کوئی کر لے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہم بھی اعتمام کر لیتے ہیں آپ بھی کر لیجئے گا لازم نہیں ہے امام شافی کے لازم ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں لازم نہیں دلائر بزرگوں کے دیکھ لیجئے گا تفاصیل میں انشاءاللہ اب بڑا بھاری مطالبہ وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ ہِي اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اللہ اکبر پہلے آئے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی کہ جیسے کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق اور یہاں اللہ فرمارے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے جتنا اللہ کی عظمت دل میں ہوگی بار بار ہم نے بات سمجھی اتنا محنت ہوگی اور پوری زندگی کی محنت کا نام جہاد ہے جہاد کی انتہا قتال جنگ بھی ہے لیکن جہاد کوشش کے معنی میں جہد سے کوشش اللہ کی اطاعت کے لیے کوشش گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش خیر کو پھیلانے کے لیے کوشش بدی کو مٹانے کے لیے کوشش دعوت دین کے لیے کوشش اقامت دین کے لیے اور کوشش کی انتہا پر قتال بھی کبھی آئے گا یہ پوری زندگی کا تقادہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے بڑے پیارے الفاظ اگلے دل کے کانوں سے سنیے گا اللہ نے تمہیں چن لیا پہلے اللہ نے سوالاک انبیاء علیہ السلام کو چنا اب اللہ نے محمد مصفہ علیہ السلام کی امت کو چنا ختم نبوت کی بعد یہ امت وہ تمام کام کرے گی جو پیغمبر علیہ السلام انجام دے رہے تھے اور اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی سادہ دین عطا کیا آسان دین عطا کیا رحمت بھرا دین عطا کیا آسانی عطا فرما دی پشلوں کے لئے قربانی کے جانور سے گوشت سے صفادہ جائز نہیں تھا اس امت کے لئے حلال کر دیا گیا پشلوں کے لئے تیمم کی اجادت نہیں تھی اس امت کو دے دی گئی یہود کے روزے میں سہدی نہیں تھی ہمیں دے دی گئی and so on دین میں تنگی نہیں رکھی ملت ابیکم ابراہیم تو ہم اپنے والد ابراہیم کی ملت ان کے طریقے پر ہو یاد آیا ہر موقع پر جھک جانا ہوا سماکم المسلمین انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا خان کعبہ کی اثر و تعمیر اور کیا دعا ہوئی تھی وَجْعَلْ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ وَمِن ذُرِّيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے سبحان اللہ اور ایک امت مسلمہ ہماری اولاد میں سے کھڑا کر ہمارا اول نام کیا ہے مسلمان ہاں ہم حنفی ہوں پھر ہمارا کوئی خاص مکلے میں فکر ہو پھر ہم کسی مدرسے سے متعلق ہوں کسی برزر ٹھیک ہو گیا مگر ہمارا اصل اول 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 تعرف کیا ہے وِي آر مُسْلِمز ہمارا اصل تعرف کیا ہے ہمارا نام رکھا گیا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا من قبل و اس سے پہلے وَفِي حَذَا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے چنانچہ سور حامیم السجدہ آیت 33 پڑھیں گے ایک داعی دین کو اپنا تعرف کیسے کرانا چاہیے حامیم السجدہ آیت 33 وَقَالَ اِمْنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور وہ کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں اب بتایا جا رہا ہے جہاد کس مقصد کے لئے کرنا ہے تمہیں چنہ کس کام کے لئے گیا ہے اب امت کو کس کام کے لئے کھڑا کیا گیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلِيكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَمْ نَاسِ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو سبحان اللہ نبی کرم علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کی گواہی دیں اور حضور دے گا ہے جتر ودا کے موقع پر اب امت کے حوالے ہے امت نے گواہی دینی یہی انداز تھا البقرہ آیت 143 امت وسط قرار دیا گیا شہادت کے کام کے لئے یہی انداز سوڑا عمران آیت 110 تم بہترین امت کیوں ہو انسانوں کے لئے برپا کیا گیا نیکی کا حکم دو گے بدی سے رکو گے اب شہادت الانناس کا فریض ہے تم نے انجام دینا ہے انفرادی ذمہ داریاں اجتماعی ذمہ داریاں سب کا تقادہ آگیا ہاں بات شروع کہاں سے ہوگی بس نماز قائم کرو زکاة ادا کرو یہ پلرز آف اسلام ہیں ایسے نہیں کہ ہوا میں بیلڈنگ منانے لگ جاؤ یہاں سے شروع ہوگا سلسلہ اور اللہ کو مراد اس کی رسی کو مصبوطی سے تھام لو قرآن پاک کو تھامنا ہے قرآن پاک کی حقوق کو ادا کرنا ہے اس سے ایمان کی عابیاری ہوگی اور یہ اللہ کی رسی آسمان سے زمین تک تنیوی مسلم شریف کے روایت کے مطابع اس قرآن سے ایمان کی عابیاری ہوگی جذبہ جہاد بڑھے گا عمل میں تم آگے بڑھو گے تو قرآن کو تھامنا عبادات کو انجام دینا اور پھر شہادت کا وریزی کو انجام دینا یہ پورا پیکج ہجرت کے سفر کے دوران عطا ہو رہا ہے اور پورا کلیر کٹ میسیج ہمارے سامنے آگیا اس سب کے بعد بڑی پیاری بات ہوا مولاکم واللہ تمہارا مولا ہے تمہارا پشت پناہ ہے تبارہ کارساز ہے فنعم المولا ونعم النصیر کیا ہی وہ بہترین کارساز ہے اور کیا ہی بہترین وہ مددگار ہے اس پر توقل کر کے کھڑے ہو جاؤ اٹبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے تم چلو گے اللہ تعالیٰ دھوڑ کر تمہاری طرف آئے گا اور اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیر عطا فرمائے ناظرین کرام اس کے بعد قرآن پاکہ 18 پارے کا آغاز اور صورت المؤمنون کا ہم مدالعہ شروع کر رہے ہیں صورت المؤمنون نام سے ظاہر ہے ایمان والوں کی صفات آئیں گی بہت پیاری ظاہری صفات بھی اور باطنی صفات بھی اور صورت المؤمنون کی پہلی گیارہ آیات میں جندد الفردوس پانے والوں کی صفات کا ذکر بھی ہے بعد میں نو علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور آخرت کا بھی بیان انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون یقیناً فلا پا گئے ایمان والے گیارہ آیات میں جندد الفردوس پانے والوں کی بیڑی پیاری صفات آ رہی اور یہ گیارہ آیات بھی اس منتخم نساب میں شامل جس کو ہمارے استان ڈاکٹر اسراریم صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ماضی میں کیو ٹی وی پر وہ نشر بھی ہوتا رہا ہے الحمدللہ اس سے استفادہ مفید رہے گا قد افلح المؤمنون فلاح پا گئے ایمان والے یہ فلاح کلس بار بار آتا ہے روزانہ بھی سنتے حیال الفلا فلاح کسے کہتے ہیں فلاح کا مفہوم ہے پھاڑ دینا سبحان اللہ فلاحن کہتے ہیں کسان کو وہ زمین کو پھاڑتا ہے نا چیتا پھر بیچ ڈالتا ہے پھر اکتی ہے فصل تو پھاڑنے سے مراد کیا ہے دنیا کے ظاہر کے پردے کو پھاڑو آخرت کی فکر کرو اگلا بڑا دلچسپ ہے جسم اصل نہیں اب پھاڑنے کا لفظ ترہ کسی اور مفہوم نہ لیجئے گا اس جسم سے آگے بڑھو روح کو بیدار کرو روزے سے بھی روح بیدار ہوتی اور وہ بلعم بن باورہ یاد آیا وہ کتے کی مثال کس کے لئے تھی روح کو فراموش کرنے والا استغفراللہ روح کو بیدار کرو روح کے تقادے پورے کرو تو ظاہر کے پردے کو چاک کر کے آخرت اور جسم سے آگے بڑھتا روح کی فکر یہ ہے فلاح کا تصور کن کے لئے قدف لح المؤمنون یقینا فلاح پاگئی ایمان والے اللذینہم فی صلاتیم خوشعون وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں سن نمازی نہیں عاجزی اختیار کرتے ہیں توجہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ ڈریکٹلی کنیکشن ہو جاتا ان کا یہ نہیں کہ کبھی کوئی در دیکھ رہے کوئی در دیکھ رہے پورے عداب کے ساتھ اتمنان کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جو کچھ تلاوت کرتے ہیں طریقے پر سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں سمجھ کر اذکار کا اعتمام کرتے ہیں اتمنان سے رکو سجود کو ادا کرتے ہیں تو کامیاب ہونے کے لئے فقط نماز نہیں نمازوں میں خوشعون اور عاجزی مطلوب ہے اگلی بات واللذینہم عنی لغو معردون اور وہ جو لغو یعنی بیکار باتوں سے عراس کرتے ہیں مومن کو پتہ ہے دنیا ایک ایسٹ نہیں لیابلیٹی ہے جی مرنا ہے اللہ کی طرف جانا ہے اور اس دنیا کا جواب دینا ہے پھوک پھوک کے قدم اٹھاتا ہے فضولیات میں بیکار باتوں میں ٹائم کرنگ ایکٹیوٹیز میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا آج ہمارا بہت ہو رہے ہم سب کو پتہ ہے لیکن ایمان والے جو کامیاب ہوں گے وہ اپنے وقت کو لغو کاموں میں بیکار کاموں میں گزارتے نہیں ہیں نیکسٹ آگے فرمایا واللذینہم لزکاة فاعنون اور وہ جو زکاة پر عمل کرنے والے ہیں زکاة پر عمل کرنے سے مراد ایک تو وہ زکاة کا عدا کرنا وہ مدنی دور میں فرضیت اس کی آئیں ایک ہے تسکیہ کا عمل زکاة غلط تسکیہ سے بنا گناہوں سے اپنی روح کو آلودہ ہونے سے بچانا روح کو گناہوں سے آلودہ ہونے سے بچانا اور نیکی میں آگے بڑھتے چلے جانا یہ نفس کیا تسکیہ ہے مال جو ہم عدا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں زکاة دیتے ہیں اس سے بھی مال کی محبت دل سے نکلتی ہے تو دل سے مال کی محبت کا نکلنا یہ بھی تسکیہ کا عمل ہے یہ بھی زکاة کا عمل ہے تو وہ زکاة پر عمل کرنے والے ہیں تسکیہ کا عمل بھی کرتے ہیں راہی اخدا میں زکاة بھی دیتے ہیں والذینہم لی فروجیم حافظون اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی افادت کرتے ہیں مگر صرف ان کی بیویاں یا وہ جو کنیزیں ان کی ملکیت میں ہیں ان بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں پس جو اس کے سوا کوئی اور راہ اختیار کرے گا تو یہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں اپنی شرمگاہوں کی افادت کرتے ہیں زنا سے بچتے ہیں نکاہ کا پاکیزہ راستہ اختیار کرتے ہیں بیویاں اللہ نے عطا کی اور کنیزوں کا معاملہ عارضی یہ بات سورہ نسا پانچوے پارے کے شروع میں بھی معاملہ آ چکا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر زنا کا اختیار کر رہے ہیں تو یہ لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں آج ہماری محلت ہے فائدہ اٹھا کر کل کی تیاری کی توفیق دے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس ستا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ